اسلام علیکم آج ہم ڈائریکٹ ریسپی کی طرف چلتے ہیں ساتھ ساتھ پتا چلے گا کیا بننے والا ہے ابلے ہوئے آلو میں نے لیے تین عدد اور یہ میرے پاس آدھا کلو سفید چنے ہیں یہ بھی ابلے ہوئے ہیں اچھی طرح سے گلے ہوئے اور نرم ہونے چاہیے اس کے ساتھ لوبیا ہے وہ بھی آدھا کلو ہے وہ بھی میں نے وائل کر لیا تھوڑا سا نمک ڈال کے یہ بھی اچھی طرح سے گلے ہوئے ہونے چاہیے بہت زیادہ میش نہ ہو جائیں اچھی شکل میں اور گلے ہوئے آپ لے لیں اور اس کے ساتھ جو مسالے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہی بتاتی جاؤں گی تین عدد ہری مچیں تھی وہ میں نے کاٹ لی اور اس میں ہم شامل کریں گے آج کی ریسپی جو ہے وہ ٹو این ون ہے یعنی یہ ایک میں ہی دو ریسپیز بننے والی ہیں اور کیسے تیار ہوں گی آسان سا طریقہ ہے ساتھ ساتھ مسالے دکھاتی جاؤں گی پیاز ہیں وہ بھی ایک میڈیم پیاز میں نے باریک چاپ کر لیا اور اس میں شامل کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہرہ دھنیا ہے کٹا ہوا آپ ایک دو چھٹکی اس میں شامل کریں خوبصورت لگ رہا ہے کتنے خوبصورت رنگ قدرت میں ہیں اور ان کے ذائقے بہت فادیت سے بھرپور اور ایک ہی زمین سے نکلنے والے مختلف ذائقے ہیں یہ سب اللہ کی شان ہے ان چیزوں کو میں نے شامل کیا ایک چیز جو ہے وہ تو لوبیا چارٹ ریڈی ہوگی اس کے ساتھ دو چٹنی اور کھٹا پانی ہے وہ بھی بنائیں گے سرخ مچ ہے دو چمچ یا ڈیر چمچ آپ استعمال کریں مجھے چارٹ مسالہ بھی اس میں ڈالنا ہے تو بہت زیادہ سپائسی نہ ہو جائے اس کے ساتھ میں یہ نمک ہے آدھا چمچ نمک کا ہم ڈال رہے ہیں چارٹ مسالہ شامل کریں گے ایک چمچ جو ہے وہ ہم چارٹ مسالہ ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارے مسالے جلدی سے آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر ہو سکتی تھی چٹ پٹی سی وہ آج بنائی ہے مونہ ڈونہ کی چن میں امید کرتی ہوں آج کی ریسپی بہت دلچسپ بھی ہے اور مزے کی بھی ہے چٹ پٹی سی ہے یہ تو لوبیا چارٹ ریڈی ہوگی اس کے ساتھ جو دہی کی چٹنی استعمال ہوگی اس میں جو چیزیں چاہئیں تھوڑا سہرہ دنیا اور تین عدد میں نے ہری میں چلی تھی آدھا چمچ نمکہ شامل کریں گے اس کے ساتھ آدھا چمچ زیرہ ہے تھوڑی سی اجوائن آپ استعمال کریں اس کے علاوہ اس کو آپ اچھی طرح سے پیس کے دہی میں شامل کریں گے اور ہماری یہ ہری چٹنی لوبیا چارٹ کے لیے ریادی ہے اس کے بعد دو چیزیں آپ کے سامنے دکھاتی ہوں ایک تو یہ لوبیا، آلو اور چنے میں نے جو مکس کیے تھے وہ ہیں اور ہری چٹنی ہے یہاں تک کہ ہماری ریسپی تیار ہے اس کے لیے ہمیں میٹھی چٹنی بھی چاہیے ہوگی املی کے ساتھ تیار کریں گے کھٹی میٹھی سی ہوگی بہت مشکل نہیں ہے آپ بنا کے اس کو جار میں محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور جیسے کہ رمضان آنے والا ہے تو آپ یہ چیزیں بعد میں بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ابھی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں املی میں نے ایک باؤ لی تھی اور اس کو بھگو دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو پکانا ہے گھٹلیاں نکال لینی ہے اور اس میں میں نمک مچ اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈال کے گھٹلیاں نکال لوں گی اور باقی پروسس پکانے کا ہے بعد میں شیئر کریں گے اگلا سٹیپ پانی لے لیں ایک باؤل میں اور اس میں میں نے ایک چمچ سکھ شامل کرنی ہے یہ ہماری سیکنڈ ریسپی جو اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے اس کے لیے ہے کھٹا پانی ہے اور سرپرائزنگ ہے اس کے لیے میں نے پانی تیار کرنا ہے چارٹ مسالہ ڈالوں گی ایک چمچ آپ کے ساتھ جو آپ کو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وہ ساتھ ساتھ میں نے آج بتائیں بہت پہلے نہیں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ دو ریسپیز اٹیش تھی اس لیے چارٹ مسالہ دو چمچ شامل کیا اس کے بعد کٹیوی مرچے ہیں میرے پاس وہ بھی ایک ٹیبل سپون آپ ڈالیں سپائسی اور کھٹا پانی تیار کرنا ہے یہ کٹیوی مرچے ہیں یہ آپ اس میں شامل کر دیں اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا زیرہ اور اجوائن بھی پیس لی تھی وہ بھی ہے بلکل آدھا آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ زیرہ اجوائن اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے یہ سارے مسالے کٹیوی مرچ زیرہ اجوائن اس میں ڈال کے آپ اس کو پیس لیں اور دادڑ کر لیں اور اس میں میں پانی میں شامل کر رہی ہوں بہت سپائسی اور کھٹا پانی تیار ہوگا یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اب جو مین انگریڈینٹ ہے جو کھٹا پانی کے لیے بہت ضروری ہے وہ ٹاٹری ہے اور ڈیڑھ دو چمچ میں اس میں ٹاٹری شامل کروں گی املی کا پانی بھی ہم اس میں آئیڈ کریں گے یہ تو نمک ہے اور ایک چمچ نمک اور ڈیڑھ چمچ ہم نے ٹاٹری بھی ایٹ کرنی ہے ان کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں ہرہ دھنیا استعمال کریں گے املی کا پانی ہے بہت اچھی خوشبو آئے گی مسالے جو ہم نے ڈالے ہیں زیرہ ہے اجوائن ہے ان کی خوشبو بہت زبردست لگتی ہے کھٹے پانی کو تیار کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے ہرہ دھنیا بھی میں ڈالوں گی وہ دیکھنے میں خوبصورت لگے گا کلر کمبینیشن بہت خوبصورت آئے گا اور یہ اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کر کے ایک سائٹ پہ کر لیں یہ ہمارا کھٹا پانی بالکل ریڈی ہے اب ہمیں جو کرنا ہے اس کو آپ ایک طرف کر لیں آلوبیا چنے اور آلو ایک طرف مکس کیا دہی کی چٹنی برائی املی کی چٹنی تھی یہ املی کا پانی میں نے ایک پورا جو ہے وہ گھٹلیاں نکال لینے کے بعد اس چٹنی کو ہم نے مکمل کرنا ہے آدھا کپ کان فلور میں پانی میں آپ تین چمچ جو ہیں وہ کان فلور مکس کریں اور اس کو ذرا گاڑی سی چٹنی ہم بنائیں گے لوبیا چاٹ کے لئے اس طرح سے آپ اس کو جلدی سے کوک کرتے ہوئے ہلاتے بھی جائیں یہ چین چیزیں لوبیا چاٹ کے حوالے سے ریڈی ہیں آخری اور سرپرائزنگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میٹھی چٹنی دہی کھٹا پانی ہے اور چاٹ ہے اب چلتے ہیں گول گپے بناتے ہیں چلیے یہ میں نے آدھا کپ سوجی آدھا کپ میدہ اور آدھا کپ ہی آٹا تھا جو گھر میں ہم عام استعمال کرتے ہیں اس کو آپ سخت گون لیں ایک بہت سی بہت بڑی سی روٹی آپ نے بیلنی ہے اور بہت باریک اور پتلی ہو لائک جیسے وہ سی ڈی آپ نے دیکھی ہوگی اور اگزیمپل ہے لیکن بہت پتلی روٹی آپ بیلیں گے تھوڑی محنت درکار ہوگی لیکن محنت کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا دو ریسی پیز آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گول گپے میں ہم لوبیا اور چنے بھر کے اور دونوں چٹنیاں اور کھٹا پانی استعمال کرتے ہوئے گول گپے کی ریسی پی ہے اور اگر آپ خالی لوبیا چاٹ کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہی دو چٹنیاں اور کھٹا پانی یوز ہوگا اس طرح سے آپ اس کو بیل لیں اور آٹا اور میدہ ڈال کر ساتھ ساتھ آپ اس کو پلٹتے بھی رہیں اور ڈرائے کر کے اچھی طرح سے بڑی سی روٹی بیل لیں پھر ایک کوئی سب بھی آپ جار کر دھکن لے لیں اس کی مدد سے اس طرح سے اس کے گول جو ہیں وہ گول گپے کی شکل کے آپ سرکل جو ہیں وہ کٹ لیں گے تھوڑی سی محنت ہے اس لئے بہت ساری چیزیں میں نے آج آپ کو ایک ساتھ نہیں دکھائی تھی ساتھ ساتھ شیئر کیا تاکہ وقت کی بچت ہو بہت مصروف دور ہے لیکن آپ اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں اگر آپ کو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر کریں اور گھر میں بھی ٹرائے کریں اب ہم اس کی فرائنگ کا پروسس آپ کو دکھاتے ہیں آئل بہت گرم ہونا چاہیے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے جو گول گپے شکل میں بنائے تھے وہ فرائنگ کر کے دکھایا ہے ایک دم بہت وہ پھول کے خوبصورت سا گول گپہ تیار ہوا ہے جیسے ہی آپ اس کی آٹے کی ٹکی اس میں ڈالیں گے اس کو پریشر سے آپ نے دبانا ہے اس میں سٹیم بھر جائے گی اور وہ پھول کے اوپر آ جائے گا اس طرح سے گول گپے آپ ایک دو تین سے زیادہ مت ڈالیں کیونکہ ان کو اٹینشن یا توجہ چاہیے ہیں بہت سارے ڈال دیں گے تو کچھ پھولیں گے اور کچھ نہیں ہوں گے اس طرح سے ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ سے آپ اس کو کرتے رہیں ایک دفعہ آئل اچھی طرح سے گرم کر لیں اور پھر آج کو تھوڑا سا ہلکہ کر دیں ساتھ ساتھ آئل کی جو ٹیمپریچر ہے وہ ہائی لیول پر ہی ہونا چاہیے تھنڈے آئل میں یہ فرائی نہیں ہوتے ایک دو کرنے کے بعد آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گی باقی ہم بعد میں بھی فرائی کر لیں گے پھر آپ کو فرائنگ کا سسٹم دکھا دیتی ہوں بار بار روٹی بیلنی ہے اور آٹے کی اس طرح سے گول ٹکیاں بنائیں گے گول گپے کے سائز کی اور اس طرح سے ایک ایک دو دو کر کے ہم فرائی کرتے جائیں گے اور ان کو نکالیں گے ہیلپنگ ہینڈ ہونا بہت ضروری ہے یہ ریسپی جو ہے وہ ٹائم ڈیوریشن لیتی ہے تو کسی کا ساتھ ہونا میری بیٹی ہے ماشاءاللہ وہ میرے ساتھ کوپریٹ کرتی ہے تو اس کی مدد سے یا بچے ہیں سب ہی شامل ہوتے ہیں ایسی ریسپی کے ساتھ تو ویسے ہی وہ انجوائے کرتے ہیں اور اس طرح سے میں نے بہت سارے گول گپے جو ہیں وہ ریڈی کر لیے ہیں امید کرتی ہوں انٹرسٹنگ ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے آپ کو بھی پسند آئے گی اگر اچھی لگے تو ضرور کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹس کیجئے اور سبسکرائبرز بھی جو ہیں وہ بھڑ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اب ہم اب اس کو سرب کر کے دکھا دیتے ہیں یہ میتھی چٹنی ہے یہ ہماری دہی کی چٹنی تھی اور اس کے ساتھ دہی کی چٹنی کھٹا پانی اور اس کو میں ٹیسٹ کرتی ہوں آپ گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں کمنٹس کریں چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو خوش رہیں آباد رہیں السلام علیکم